نمستے دوستو پانی میں بس آپ یہ ایک چیز ملا لو وزن اتنی تیجی سے کم ہوگا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت زیادہ سپیشل ٹاپک پر ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کو صرف لگاتا تین سے پاس دنوں تک پینے میں آپ کا وزن اتنی تیجی سے کم ہو جائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گی اس کے لیے آپ کو نہ تو جم کے جرورت ہے نہ پھر ڈائیٹنگ کی صرف ایک گلاس گنگونے پانی میں آپ کچھ چیزیں ملا کر پینے سے اپنا وزن تیجی سے کم کر سکتے ہیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو اس ہوم ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک گلاس پانی لینا ہے تو ہمیں یہاں پر ضرورت پڑے گی ایک گلاس گنگونے پانی کی جیسا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل آپ کو ویسا ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں یہاں پر ہلتی پاوڈر ہلتی دوستوں ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کے بہت زیادہ عوشدی گنگ ہے شریر پر چوٹ لگنے سے لے کر دوستوں کھانے میں سواد لانے تک ہلتی کا پریوک کیا جاتا ہے اور ہلتی جو ہے ہمارے وزن کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے کیونکہ یہ شریر میں اکھٹا ہوئی چربی کو باہر نکالتی ہے ساتھ ہی پیٹ میں کسی طرح کی انفیکشن ہونے سے یہ بچاتی ہے تو دوستوں آپ اس کے لیے ہلتی کی گاٹ کو لے کر پیس کر اس کا پاوڈر بنا سکتے ہیں یا پھر آپ مارکٹ سے بھی ہلتی کا پاوڈر خرید سکتے ہیں اب جو دوسری چیز ہم یہاں پر لے رہے ہیں دوستوں وہ ہے ادرک تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ دیکھیں میں نے ادرک کر لیا ہے پانی سے اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے تو اس کا چھلکا اتار کر ہمیں اسے چار سے پاس ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے تو پتلے پتلے سلائزز میں ہم اسے کاٹ لیں گے اور یہ جو پانی ہے ہمیں اسے گرم کرنا ہے تو اس کے لیے گیس پر رکھ دیا ہے میرے پین اور یہ پانی جو ہے ایک گلاس سے تھوڑا سا زیادہ پانی ہمیں لینا ہے اسے ہم پین میں ڈال دیں گے اور اسے ہلکا گرم ہونے دیں گے تو یہ دیکھیں پانی میں اوبار آ گیا ہے اب یہ جو ادرک کے چھوٹے ٹکڑے ہم نے کیے ہیں اسے ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پہ لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دالچینی کا تو دالچینی ان لوگوں کو لینی ہے جن کو ایسا لگتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کا دائجیشن صحیح سے نہیں اوبارا ہے ان کا پیٹ جو ہے بھاری بھاری سا رہتا ہے تو دوستو آپ کو بس اتنی سی یہاں پہ دالچینی لینی ہے اس کو پانی میں ڈال دینا ہے اور اسے دو منٹ کے لیے بلکل میڈیم فلیم پر بوائل کرنا ہے تو یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اسے بوائل کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ہلکا چینج ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو تھوڑا دھیمہ کر دیں گے اور اسی سامنے پر اب اس میں ملائیں گے ہلدی پاوڈر تو ایک تیہائی چمچ ہمیں یہاں پر ہلدی پاوڈر لینا ہے مکس کر لینا ہے اسے اچھے سے اور اسے ایک منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تو بلکل دھیمی آج پر ایک منٹ کے لیے دیکھیں میں نے اسے پکا لیا ہے اور ابھی ہماری بہت ہی جڑا ایفیکٹیو ہوم ریمیڈی بن کر تیار ہو چکی ہے چربی کو گھٹانے کے لیے تو بس اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ہم الگ گلاس میں چھان لیں گے تو اب یہ جو ہوم ریمیڈی ہے بننے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی دیکھیں گی تو اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی ایک سائز کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں آپ کو کسی طرح کی جم جوائن کرنی بڑے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ دوستوں یہاں پر آپ کو ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس ریمیڈی کا سیون کریں آپ کو کسی بھی طریقہ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے شگر والے فوڈ آپ کو بلکل بھی نہیں کھانے ہیں مٹھائی تو آپ کو پوری طرح سے بند کر دینی ہے کیول پاس دنوں میں ہی اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دوستوں آپ کو اسے صبح خالی پیٹ ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے اور لیتے سمیں آپ یہ دھیان ضرور رکھیں کہ یہ تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے آپ کو اسے تھنڈا کر کے نہیں پینا ہے آپ اسے پاس دنوں تک لگاتا اور صبح ناشتے سے پہلے لیجئے پاس دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن تین کلو تک کم ہو جائے گا اگر آپ اور بھی زیادہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پاس دن اسے لینے کے بعد آپ اسے تین دنوں تک چھوڑ دیجئے پھر اس کے بعد آپ اسے پاس دنوں تک پھر سے لے لیجئے ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن تیجی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی میں دن میں جتنا ہو سکے اتنا پانی پیجئے ساتھ ہی میں تھنڈی چیزیں جیسے کی تربوز گون کتیرہ لیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن اتنی تیجی سے کم ہوگا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا تو ایک بار ٹائے جرور کیجئے گا کیسی لگیں آپ کو ہوم ریمیڈی کمیٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی